hey guys what's up welcome back to my channel once again میں آگے اور پھر سے ایک نئے دمدار ویڈیو کا ساتھ میں and friends sorry for date کی میری ویڈیو آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو چلیے آج کی اس ویڈیو جو ہے basically ہونے والے ایک most important app کے بارے میں جس کے بارے میں اپنے نام نہیں سنا ہوگا یا پھر سنا بھی ہوگا بٹ آپ نے اس کو کبھی use نہیں کیا ہوگا اپنے موبائل میں آپ نے اس کو install نہیں کیا ہوگا تو چلیے یہ app جو easily آپ کے iOS میں بھی support کرے گا اور آپ کے Android میں بھی support کرے گا اس app کے بارے میں کیوں ویڈیو بناڑا basically اس میں app کے ثورت جو چار چار فیچرز کو آپ لے سکتے ہیں پہلا یہ کہ آپ بس ٹکٹ بک کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں تیسرا یہ کہ ٹرین کا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں چوتھا یہ کہ آپ ہوتیل کا بھی بکنگ کر سکتے ہیں اس app کے ثورت اور سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ اگر آپ پہلی بار ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ہے تو آپ کو اس app کے ثورت آپ کو ایک اچھا ڈسکاؤنٹ مل جاگا آپ کے ٹکٹ بکنگ کرنے پر ایوہن آپ فلائٹ کے ٹکٹ بک کرو یا ہوتیل کرو اس پر اچھا کازہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاگا جس کو آپ اپلائی کر کے آپ اپنا فہلا ٹکٹ آپ بک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنا کسی کو اگر شیئر کرتے ہیں وہ سے پہ تو اس سے بھی آپ کو ایک بینفیٹ ملتا ہے آپ کو ایک چلی جنیٹ کر کے دیتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ٹکڑ یا فیوچر میں کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آپ کو ایجلی وہ آپ اس کا ڈلائی ہو جائے گا آلائٹ تو چلیے فرنس میں آپ کو لے کے جالتا ہے اپنے موبائل کے سکرین میں اور وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کو اس app کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس app کا نام کیا ہے تو بیفور دیٹ ویڈیو کے سٹارٹ اگر آپ میری چینل پہلی بار آرہا ہے پلی چینل کو سبسکرائب کرنا نا بولے آلائٹ تو سب سے پہلے فرنس آپ کو جانا ہے کہاں جانا ہے Play Store میں اور وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ ڈاؤنلوڈ کرنے نہیں ہے simply آپ کو جانا اپنے Play Store میں ان سرچ بار میں آپ کو سیمپل کیا سرچ کرنا ہے ایک جگو مارنا ہے ایک جگو train app مارنا ہے اور اس کو آپ کو کیا کرنا ہے ایجلی آپ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اگر آپ کا iOS سپونت آئیوز میں کیجئے یا اگر آپ کا آئی فون ہے یا انڈروائیڈ ہے تو انڈروائیڈ میں بھی آپ اس کو اپنے انسٹال کر سکتے ہیں آلائیڈ فرنس تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے اپلیکیشن پہ ایک جگو کے ان وہاں میں بتاتا ہوں سمپل آپ کو ایک جگو کے اپ پہ آپ کو کلک کرنا ہے ان جیسے آپ کلک کرو گئے یہاں پہ ایک چلی آپ کو کچھ ڈیٹیلز مانگیں گے جس کو آپ کو فیل کر کے اس کو لاغن کر لینا لائک آپ اپنا ایمیل آئیڈیا آپ اپنا نام اور اپنے ڈیٹو بر سمتنگ کچھ یہ مانگے گا آپ اس کو فیل کر لینا جیسے کی میں پہلے سے ایک چلی فیل کر کے رکھاؤ آلائٹ یہ فیل کرنے کے بعد فائنلی آپ کے سامنے جو ایک جگو کا جو ایک چلی انٹر فیس جو آئے گا ایکجیکٹلی کچھ ایسا ہی آئے گا جس میں ٹاپ پہ آپ کو ٹرین کا دیکھے گا فلائٹس کا دیکھے گا بسس کا دیکھے گا ہوتیلز کا دیکھے گا یہ چار اپسن ہیں جو کہ میں نے انیسیل ہی بتایا کہ اس ایک ایپ سے آپ چار چار اپسن کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو جگہ جگہ نہیں جانا پڑے گا آلائٹ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ٹرین کا ٹرین کا یہ ایکچلی کیا یہ پورٹل ہے یہاں پہ جیسے سرچ ٹرین کر کے آتا ہے کہ آپ کو ہندوستان میں کسی بھی لوکیشن پہ جانا کسی بھی ڈیسٹینی پہ جانا وہاں پہ اپنا ڈالی ہے اور اس کو آپ سرچ کیجئے اور اس کے علاوہ یہ رننگ اسٹیٹس آتا ہے اندہ سنس کی آپ کسی بھی ٹرین کا رننگ اسٹیٹس جان سکتے ہیں ایکچلی میں ایک جیکٹ ٹرین کہاں پر ہے کہاں پہ بھی وہ پہنچا ہے تو اس سے آپ فائنڈ کر سکتے جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹرین کا ڈالی ہے اور یہاں پہ پہ پروسیڈ کیجئے گا تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ انٹر فیس کھل کے آ جائے گا تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا ٹرین ایکچولی جو ہے سکس آور ٹو منٹ کے دیری سے یہ دور رن کر رہا ہے اور یہاں پہ بھی پہنچا ہوا ہے یہ آپ کا ایکچولی ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ کو فرنڈز دیکھنا ہے لائک پی اینار اسٹیٹس تو اس پہ آپ کلک کر کے پی اینار نمبر چیک کر سکتے ہیں اپنے ٹرین کا اپنے ٹکٹ کا کیا آپ کا ٹرین کا ایکچولی کہاں تک لیا آپ کا پہنچا ہے کنفرم ہوا یا نہیں ہوا یا کیا اس کا یہ ہے اس کے علاوہ پھر آپ کو ٹرین نمبر سے سیٹ آبیویٹی اسٹیسن اسٹیٹس ہے کوچ پوزیشن ہے یہ سارا کچھ اتنا فنکشن سے اگر چلو میں آپ کو بتا دیو ایک سرچ کرنے گا سمپلی سرچ ٹرین پہ گیا یہاں پہ آپ نے سرچ کیا ستہائیس تاریخہ ڈیٹ ہو گیا یہ کچھ اس طرح سے آئے گا تو یہاں پہ ایکچولی آپ کو جس بھی ٹرین کا ٹکٹ بک کرنا ہے سمپلی کیا کرتے ہیں کہ چلو اس کا بکنگ کرنا ہے تو اس پہ اس کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بک کا اپسن آتا ہے سمپل آپ کو کیا کرنا اس پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے جیسے ٹیپ کروگا یہاں پہ کچھ اس طرح سے ایک فارم کھل کے جائے گا اور یہاں پہ آپ کو ایکچولی ایک فارم فیل کرنا پڑے گا لائک آپ نے پہلے سے اگر کوئی نام ڈال لکھا ہو تو اس کو آپ پک کر سکتے ہیں اگر نہیں نام ڈال لکھا ہے تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں ایڈٹ کر کے آپ اپنا اس پہ فیلٹرنگ کر سکتے ہیں لائک نام بدل سکتے ہیں جنڈر بدل سکتے ہیں ایج بدل سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے نیا traveler add کرنا ہے تو add new traveler پہ کلک کیجئے گا اور یہاں پہ اس سارا details کو آپ اپنا فیل کر دیجئے گا فیل کرنے کے بعد for example مان لیجے مجھے ایک ٹکٹ بک کرنا ہے تو سمپل اس کو میں نے کیا کیا کہ اس کو select کر لیا اور یہاں پہ کرنے کے بعد میں تو یہاں پہ آپ کا کچھ اس طرح سے ہو گیا اور یہاں پہ اگر آپ چاہے additional preference دے سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں یا consider for auto upgradation تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر یہ بھی لے سکتے ہیں book only if confirmed what are allotted اگر کنفرم ہوگا تبھی آپ کا ٹکٹ کٹے گا اگر نہیں ہوگا تو نہیں کٹے گا آپ اس ٹک کو اپنی accordingly دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا چاہیے کنفرم تو تبھی آپ اس کو ٹک مارے گا نہیں چاہیے ویٹنگ بھی چاہیے رسی چاہیے تو آپ اس پہ ٹک نہیں مارے گا یہ کرنے کے بعد میں آپ کو proceed to pay کرنا اور یہاں پہ آپ سے مانگے گا pay no charges when ticket is cancelled ticket cancel کریں گا تو آپ کو 1655 پہ مل جائے اگر آپ نہیں اس کو accept کرتے تو پھر آپ کو 1655 میں کچھ اور amount کٹ کے ساتھ 12300 کے اس پاس یا 1400 کے اس پاس آپ کو یہ return ملے گا تو آپ کے یہاں پہ no کرنا تے کی payment نہیں کرنا تو کچھ اس طرح کرنے کے بعد تو finally آپ کا یہاں پہ payment کا option آ جائے گا and یہاں پہ multiple type کے payment کا option ہے چاہے تو آپ UPI کے ثروع کر سکتے یا پھر آپ نے card کے ثروع کر سکتے یا پھر اس کے حالابہ wallet کے ثروع کر سکتے لائے کہ hola money ہو گیا mobi qq یا amazon PA ہو گیا اس کے ثروع آپ payment کر سکتے but make sure کہ آپ جیسے payment یہاں پہ کریں گے تو آپ کو actually یہاں پہ IRCTC کا user ID and password مانگے گے تو آپ کو پہلے actually user ID password کے arrange کرنا ہوگا نہیں ہے تو آپ جائیے آئیر سیٹی سی کے application پہ and وہاں پہ آپ اپنا user ID password generate کیجئے وہاں پہ پھر اس کے بعد یہاں پہ لائے جیسے آپ ticket کا payment کیجئے پھر آپ user ID and password دونوں ڈالی گے تب finally ticket actually booking ہو جائے all right ہم یہ exit کر کے باہر آتے ہیں باہر آنک بعد یہ finally ہم آگے and یہاں پہ اگر آپ نے جو بھی ticket cut اگر آپ status جاننا ہے کہ finally کس ticket cut کہا جا رہا ہے یا اس کا status کیا یا نہیں ہوا کتنا rsi ہے simple آپ کو profile option ہوگا اس میں یہاں پہ آپ booking میں and یہاں پہ train ticket ہے یہاں پہ دیکھ سکتے کہ یہاں delayed ہے آس کا trip یہ actually یہاں پہ delayed so رہا ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے آپ کا trip ہے یہ actually سرویس میں جا سکتے ہیں یا پھر آپ چاہتے link اور آئیر سٹس سی اکاؤن یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ user ID and password create کرنا پڑے جس سے آپ ticket کار سکتے جیسا میرا آئیر یہاں پہ تو میں actually link کر رہا کھ آپ بھی اسی طرح لنک کر لیجی گا اسی طرح آپ ایک جی کو منی ہے پھر نوٹی پہ جائیے آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں دوسرا بس کا چاہیے تو بس کبھی یہاں پہ جانا چاہتے پورے بھارت میں آپ یہاں پہ سرچ کر کے یہاں سے آپ نکل سکتے یہاں پہ آپ اپنا برس کو سرچ کی جانا کہاں سے اس destination کو location کو پک کس پہ جانا ہے اس کو پھر کر آپ اس کو complete کر لیں گا پھر اس ترہ آپ کا hotels آگیا یہاں پہ آپ ریٹریٹ ہوگا وہاں پہ آپ اپنا ڈیریکٹ ٹکٹ بوک کرنے کے بعد میں جیسا یہاں آگیا option یہاں پہ اپنا جو بھی ہوتا ڈیٹ فیل کیجئے اپنا کتنے آدمی ہو اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ٹرین ٹکٹ کے لیے فلائٹ کے لیے بس کے لیے ہوتیل کے لیے چاروں کے لیے اپنا 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 ملکیپل ٹائپ کیا آپ یوز کر سکتے اپنا کوئی بھی چیز لے سکتے تو ملتا تب